بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کے ایسے میرے یوٹیوب چینل آج بات کریں گے ٹیکسی کے حوالے سے میرے خیال میں یہ کوئی ٹاپک اہم نہیں لیکن بہت اہم ہے اگر آپ سمجھے تو ٹیک ہے ٹیکسی میں عمومن آپ لوگ سفر کرتے ہیں تو اس لیے ٹیکسی کے بارے میں آپ کا جانا بھی ضروری ہے ٹیکسی ڈریورز کے لیے بھی آج کی ویڈیو ضروری ہے اور ٹیکسی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی سفر کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے اس کے لیے بھی ضروری ہے ٹیک ہے جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں وائی ٹیکسی تھی سہودی ریبیا میں اجرام ماں جب ہم روڈ پہ دیکھتے تھے وائی ٹیکسی میں لکھا ہوتا تھا اجرام ٹیکسی پبلک ٹیکسی یا ٹیکسی لکھا ہوتا تھا اس کے اوپر تو آپ عمومن اسے نے سفر کیا ہوگا اس میں تو اب اسے ایک نئے ویزن میں کنورٹ کر دیا گیا ہے نیا ویزن لے آئے اس میں گرین ٹیکسی اور اول ٹیکسی یہ جو وائی ٹیکسی اسے ختم کر دیا گیا ہے ابھی آپ آن وے پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن 2022 لاست ایر ہے آپ وائی ٹیکسی کا اس کے بعد وائی ٹیکسی ختم ہو جائے گی جسٹ گرین ٹیکسی رہ جائے گی گرین ٹیکسی میں نئے فیچرز ہیں آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ وائی ٹیکسی میں آپ لوگ ٹیک کرتے تھے زیادہ در جو ماؤنٹ ہوتی تھی میٹر لگا ہوتا تھا ایک الیکٹرونک لیکن کچھ خاص کام نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے زیادہ در تو میٹر ہوتا نہیں تھا اگر ہوتا بھی تھا تو وہ اس میں بل بہت زیادہ آتا تھا اس واجہ سے ہم کوئی بھی بندہ نہیں تھا تو میرے خیال میں کوئی اوٹ آف کنٹریز سے یورپ کنٹریز سے اگر کوئی آیا تو وہ پی کرتے تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن باقی جو میڈل ایس کی کنٹریز ہے وہ تو سارے جانتے تھے کہ اس کا نہیں اتفاق ہی کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنی منزل بتانے کے بعد اس سے اتفاق کر لیتا تھا یہ ایک الگ چیز ہے اب نئی جو گرین ٹیکسی ہے اس میں کیا فیچرز ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو اگر ہم موازنہ کریں تو گرین ٹیکسی میں کافی اچیمنٹ کی گئی ہے کافی چیزیں بہتر کی گئی ہیں جیسے ایس ایس کا بٹن سب سے پہلے نمبر پر اس پر ایڈ کیا گیا ہے کہ ایمرجنسی کی حالت میں آپ اس بٹن کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بٹن سیٹ کے بیک سیٹ پہ بھی موجود ہوگا جو بیک سیٹ پہ پسنجر ہوگا اس کے لیے بھی موجود ہوگا اور فرنٹ پہ ڈرائیور کی پاس بھی ہوگا ٹھیک ہے جی دونوں کے درمیان میں کسی بھی مسئلے پر اگر ڈرائیور کو آپ پر آپ سے مسئلہ ہے تو وہ بھی بٹن پہ کلک کر سکتا ہے اگر آپ کو ڈرائیور سے مسئلہ ہے تو آپ بھی بٹن کلک کر سکتے ہیں جیسے ہی بٹن پریس کریں گے اس کے بعد ایک اس میں آٹومیٹک سسٹم ہے اس میں کمپیوٹر سسٹم ایڈ کیا گیا ہے اس میں ایک LCD ایڈ کی گئی دو بلکہ LCD ایڈ کی گئی نویگیشن دینے کی ضرورت نہیں ہوگی انسیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ٹیکسی والا جہاں پہ بھی موجود ہوگا وہاں پہ آپ کو جو قریب ترین آپ کے پولیس والا ہوگا جو قریب ترین شرطہ ہوگا وہ ہی آپ کو سٹاپ کرنے کا کہے گا اور آپ کو سنے گا کہ آپ کا پرابلم ہے کیا اور وہاں پہ حل کرنے کی اسے کوشت کرے گا ٹھیک ہے جی یہ ایک ایس ایس بٹن کی خوبی ہے جو پہلے نمبر پہ اس سے ایڈ کی گئی ایمرجنسی بٹن جسے ہم بولتے ہیں یہ ریڈ کلر کا بٹن ہے یہ سیٹ کی بیک سیٹ پہ بھی موجود ہے اور فرنٹ پہ ڈریور کے پاس بھی موجود رہتا ہے ٹھیک ہے جی نمبر دو پہ ڈریور کے لیے یونی فارم لازمی قرار دیا گیا ہے صفائی ستھرا ہی لازمی قرار دی گئی ہے اب اس کی شکایت کیسے ہوگی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو لگی ہوئی ہے اس میں ڈریور کی بقیرہ طور پہ ایک آئی ڈی ہے جیسے پہلے ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا کہ ڈریور کوئی گاڑی کسی اور کے نام پہ چلا کوئی اور رہا تو اس سے وہ چیز بھی ختم ہوگی اس میں ڈریور کی بقیرہ طور پہ آئی ڈی ہے آپ ڈریور کی پکچر دیکھ سکتے ہیں ساری اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ اسے پتہ چل جائے گا کہ ڈریور اپنی گاڑی چلا رہا ہے یہ کوئی دوسرے آدمی وہاں پہ گاڑی چلا رہا ہے یہ چیز بھی ایک تو کلیر ہو جائے گی آپ کو یہاں پہ اور یہاں پہ آپ اسے ریٹنگ دیں گے جیسے اوبرکریم میں کچھ بھائیوں کو بتا ہوگا اوبرکریم میں ریٹنگ دی جاتی ہے یہاں پہ بھی آپ ڈریور کو ریٹنگ دیں گے آپ کی بہاب آف ریٹنگ کے اوپر ہی ڈریور کو رخصہ جاری کیا جائے گا اجرہ تلامہ کا جو کہ آنے والے دنوں میں لازم قرار دیا جا رہا ہے یہ رخصہ جو ہے یہ وزارت سے نقل جاری کرے گا ناکہ کمپنی ڈریور کی یہ اسے کرتشکیل بولتے ہیں کرتشکیل دو طرح کا ہے ایک گاڑی کا کرتشکیل ہوگا ایک ڈریور کا ہوگا یہ جو ڈریور کا کرتشکیل ہوگا نا یہ اسی عیوض میں جاری ہوگا کہ اگر اس کا ریٹنگ اچھا ہے تو اگر ریٹنگ برا ہے اور اس کے بارے میں کمنٹس برے فائل کی گئے ہیں تو اس سے ٹیکسی کا لائسنس ترمنیٹ کر دیا جائے گا اور اس سے یا تو ایکزٹ جانا ہوگا یا کسی دوسرے شعبے میں جانا ہوگا یہ بات آپ دین میں رکھیں ٹیکسی کے نئی فیچرز میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اس کی جو پیمنٹ ہے ٹیکسی کی وہ ایٹی ایم کے ذریعے پے کر سکتے ہیں آپ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں میٹر سڈارٹ ہو گیا اس میں الیکٹرونک میٹر ہے الیکٹرونک بل ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو ایٹی ایم کی سہولت موجود ہوگی کہ آپ اپنا کریڈٹ گار ایٹی ایم سے پیسے پے کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہ ایک بڑی سہولت ہے جو ٹیکسی میں آنے والے جنہوں میں آپ دیکھیں گے اب یہ سارے سسٹم انسٹال کر دیا گیا گیا گرین ٹیکسی میں اسی سال میں یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی بھی بہت زیرہ کمپنین سے مکمل کر لی ہے کچھ رہے گی وہ بھی 2022 کے لاز تک کریں گی لازمی طور پر ٹیک ہے جی یہ نظام آج سے لازم ہے کہ تمام صداد جو ہیں وہ ایٹی ایم کے ذریعے بھی کیے جا سکتے ہیں اور ایک بڑی چیز جو اس میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے یعنی ایک تو وہ چیز ہے جو دوبانی کلامی آپ بتائیں گے لیکن اس میں کیمرہ انسٹال ہے جو کہ الگ سے بتائے گا جو الگ سے ویریفکیشن کرے گا آپ دونوں کی بات کا یعنی اس کا برائے راست جو لنک ہے یہ ہوگا وزارت نقل کے پاس اور دوسرا ہوگا کمپنی کے پاس کمپنی بھی ڈرائیور کو منیٹر کرے گی اور وزارت نقل بھی کمپنی کے ڈرائیور کو منیٹر کرے گی جس ڈرائیور کے خلاف آگئے گائیات آئیں گی تو وزارت نقل اسے منیٹر کرے کرے گی اور اسے گائے بگائے رو کے چیک کیا کرے گی ٹھیک ہے جی دو طرح سے ایک تو منیٹر کیا جائے گا جو کیمرہ گاڑی کے اندر دو کیمرے لگے ہوں گے ان دونوں کیمرہ کی مطلب سے ڈرائیور کو منیٹر کیا جائے گا اور دوسرے نمبر پہ اسے سٹاپ کر کے اسے چیک کیا جائے گا کہ یہ سفائی سترائی کا خیال نہیں رکھتا وردی یونیفارم کا خیال نہیں رکھتا یا ڈرائیور چینج تو نہیں ہے یا اس طرح کے جو بھی مسئلہ ہوگا تو اسے وزارت نقل آن وے پہ رکے گا اور اسے چیک کرے گا اور ویریفائی کرے گا تو یہ ہیں جی ٹیکسی کے آنے والے دنوں میں نیا ویڈن آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم ڈرائیور کے ساتھ جب سفر کرتے تھے ٹیکسی میں عمومن سعودی ریبیہ میں جتنے بھی ہمارے اجنبی ڈرائیور ہیں مادرت کے ساتھ چاہے وہ پاکستانی ہیں انڈیان ہیں بنگلہ بنگلہ دیشتے ہیں تو زیادہ درائیور اکثر یہی کرتے ہیں کہ فون کان کو لگا لیتے ہیں میں یہاں پہ سعودیوں کی بات نہیں کرتا وہ تو ایک الگ طریقہ ہے اسٹرائیور کا گاڑی چلانے کا خیر اس کو آئی رہنے دیتے ہیں آج ہم اپنی بات تک رہتے ہیں تو یہ جو ہمارے اجنبی ڈرائیور ہیں یہ بھی فون کان کو لگا لیتے ہیں اس وقت تک میرے خیال میں ہم تو گزر گیا ہوں یہ لڑکی ادھر سے دیکھی میں نے بہت اچھی ایک کمال بھی کھڑی تھی بہت ویل ڈریس تھی بس موت تھی قیامت تھی یہ تھا وہ تھا یہ میں کبری کے نیچے اتر گیا ہوں یہ میں یہاں پہ پہ پہنچ گیا ہوں یہ میں ایکزٹ کراس کر لیا یہ کر لیا یعنی کچھ خاص بات نہیں کرتے افسوس کی بات ہے تو ایسا آپ نہ کہے کریں یہ باتیں آپ کو کیونکہ آپ لوگ دونوں ڈرائیور کر رہے ہوتے تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا لیکن دوسرے آدمی کو پریشان کرتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایک چیز ہے جی تو یہ چیزیں آپ آنے والے دنوں میں ختم ہو جائیں گی کیونکہ اگر ڈرائیور فون کا استعمال اس طرح سے برید ریک کرے گا تو اس کی کمپلین ریجسٹر ہوگی جس کی بنا پہ اس سے لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا ٹیکسی کا اور اسے اتنا جو مستقبل ہے وہ ٹیکسی میں نہیں پھر کسی اور شعبے میں دیکھ رہا ہوں گا بہت بہت شکریہ ڈھیر سا رکھا رکھی گا اللہ حافظ